موسیقی رام رگوار رام سیتا رام 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 بڑے پریمری سے بڑے بھاونے سیاجو سرکار اور رام جی کو بکارتے ہوئے کہنا ہے رام رگوار رام سیتا رام 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 رگوار رام سیتا رام 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 رگوار رام سیتا رام 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 رگوار رام سیتا رام 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 ر سیتا رام 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 پتت پاورا سیتا رام رام پتت پاورا رام رگوار رام سیتا رام 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 ردوار رام سیتا رام 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 موسیقی بھے پتی تپاو نارام بھے شامل قومل رام بھے پتی تپاو نارام بھے شامل قومل رام بھے پیدے ہی پریہ رام سیتا رام 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 بھے پیدے ہی رام سیتا رام 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 ردوار رام سیتا رام 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 موسیقا بھگتوں کے پیارے رام میرے پرانے آدھارے رام بھگتوں کے پیارے رام میرے پرانے آدھارے رام موسیقا 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 چار چار پانچ پانچ سال کی آئیوں میں ہی تم مل گئے اور ہم نے ایسا کونسا اپراج کر دیا جو ہم تیس پیندیس پچاس ساٹھ سال کے ہو کر بھی تمہاری کرشنوں سے بن جت ہوں ماراج من میں ایسی بیدنا جگے تھاکر تم میرے پران ہو اور تم جتنا دوری مجھ سے بناوگے اتنے ہی میرے پران جاتے رہیں گے تھاکر بھٹوں کے سہارے رام میرے پرانے آدھارے رام بھٹوں کے سہارے رام میرے پرانے آدھارے رام دکھیوں کے سہارے رام میرے جگ سے نیانے رام دکھیوں کے سہارے رام میرے جگ کے سہارے رام پھاکر جی کا آنا کس کو کہتے ہیں ہمارا جب پھاکر جی کا نام سنتے ہی اب آپ کو بڑی اتیادک پرسندتہ خوشی ہونے لگے جہاں آپ کے روم روم پلکت ہونے لگے جہاں تھاکر جی کا نام سننے سے آپ کا من آپ کی آنکھیں بھرنے لگے تو سوچ لو تھاکر جی کہیں پاس ہے بھکتوں کے دلارے رام میرے پرانے آدھارے رام بھکتوں کے دلارے رام میرے پرانے آدھارے رام رام رگوبر رام سیتا رام رام راں رام رگوبر رام سیتا رام رام راں موسیقی 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 رام رام راہ رام راہ رام راہ راب راہ موسیقی موسیقی سب سنکیت کریں سیتا رام رادے شام سیتا رام رادے شام سیتا رام رادے شام رادے شام سیتا رام سیتا رام سیتا رام رادے شام سیتا رام سیتا رام رادے شام سیتا رام رادے شام سیتا رام سیتا رام رادے شام سیتا رام رادے شام مرلی دھر شلیا موہن یہ دل تم کو ہم دے بیٹھے مرلی دھر شلیا موہن یہ دل تم کو ہم دے بیٹھے کم پہلے سے ہی کم تو نہ تھے دکھ پہلے سے ہی کم تو نہ تھے ایک اور مسیبت لے بیٹھے کم پہلے سے ہی کم تو نہ تھے اور مسیبت لے بیٹھے مرلی دھر موسیقی موسیقی آنکھیں کہتی ہیں موسیقی 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 دھرم کو کسی نے شریر کے ساتھ دیکھنا ہے تو رام جی کو دیکھے دنیا میں ایک ہی دھرم ہے صرف سناتاں دھرم باقی سب دھرم نہیں باقی کوئی مجھب ہے کوئی پنت ہے کوئی سمپردہ ہے کوئی ریلیجن ہے کیوں دھرم کی پہلی نشانی ہے دھرم کبھی پیدا نہیں ہوتا اور دھرم کبھی مرتا نہیں اور جتنے بھی پنت ہیں مجھب ہے سمپردہ ہیں کوئی چار سو پانچ سو سال پہلے پیدا ہوا کوئی سولہ سو سال پہلے کوئی دو ہجار سال پہلے لیکن سناتاں کے لیے کوئی نہیں بتا سکتا کہ کب پیدا ہوا یہ پہلی نشانی ہے دھرم کی دوسرا دھرم اور رام جی دونوں ایک چیزی ہے اس دنیا میں سات چیزیں ایسی ہیں جو نہ کبھی مرتی ہیں نہ کبھی پیدا ہوتی ہیں پہلی جل دوسری بائیو تیسری اگنی چوتھی دھرہ پانچویں آکاش چھٹا سناتاں دھرم اور ساتھویں ہمارے سے تھاکھا تھے اس لئے سفتہ ہمیں ساتھ دن ہوتے ہیں پانچو تتو سناتن اور تھاکر جی کبھی مر نہیں سکتے کبھی پیدا ہی نہیں ہوتے اور تھاکر جی دھرم کا کیا لکشن ہے سب سے پہلا شانتم جو شانتا ہے تھاکر جی کے لئے ہم کہتے ہیں نا شانتا کارم بوجہ گشائنم تھاکر جی تو شانت کا آکار ہے ملو دنیا کا سکھ شانتی ہی تھاکر جی کے روپ میں بیٹھا ہے اور تھاکر جی کا نام لینے سے سو سکھ دھام رام اسنام سکھ تو ملتا ہی ہے دوسرا لکھا شانتم شاشتم پہلے تو شانت ہوگے تھاکر جی اس کے دورہ شانتی کی ستھاپنا ہوتی ہے اور ہم بھی کہتے ہیں سر وی ونتو سکھی نہ ہوں سب سکھی رہیں شانتی ملے سب کو ہم کبھی نہیں کہتے ہیں ہر ساتھ کا کلیان ہوں گھگوال کا کلیان ہوں سامبا کا کلیان ہوں جمہوں کا ہم کیا کہتے ہیں وشو کا اس میں پاکستان بھی آتا ہے ہم دشمنوں کا بھی کلیان چاہتے ہیں یہ دھرم کی نشانیاں ہیں نہیں تو جس کو آج لوگ دھرم کہہ رہے ہیں وہ دھرم نہیں ہیں باقی جتنے بھی پنت مجب سمپردائیں ریلیجن ہیں وہ کیا کہتے ہیں کیون ہمارے اس مجب پنت کو ماننے والے ہی رہے ہیں باقی سب کافر باقی سب پاپی باقی سب ڈیویل ایسا کہتے ہیں کی نہیں وہ کیا کہتے ہیں سب کو جبردستی یہ بناو جبردستی دھرم پریبرتن کرو ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں سر وی ونتو سکھی نہ ہا ہم کبھی جبردستی نہیں کرتے دوسرا شاشتم شاشت کہتے ہیں جو کبھی مرتا نہیں جو عمر ہے اور عمر کون کون ہے جس کا جنم نہیں ہوا وہی عمر ہے جس کسی کا بھی جنم ہوتا ہے اسے مرنا پڑتا ہے جیسے منوشی جنم لیتا ہے مرتا ہے دیش جنم لیتے ہیں مر جاتے ہیں انیکوں دیش ایسے ہیں روم مسن جنان جو مر گئے ہیں پاکستان کا جنم تیتی ہے ڈیٹا ورث ہے چودہ آگست بنگلہ دیش ہے سب کا جنم ہے لیکن بھارت کا کوئی جنم نہیں بتا سکتا اس لئے بھارت پیدا نہیں ہوا تو بھارت مرے گا بھی نہیں اور جو دیش جو پنت مجب سمپردائی چھے سو سال پہلے بارہ سو سولہ سو دو ہجار سال پہلے پیدا ہوئے ہیں پراکرتی کا یہ نیم ہے جو پیدا ہوتا ہے اس کو مرنا بھی پڑتا ہے وہ مر بھی جائے جائے رہے گا تو کون کیول سناتن دھرمی رہے گا پرمی منگم پرمی یہ کہتے ہیں پرمان کو جس کے ہونے کے لئے کسی سبوت کی آوشکتہ نہیں پڑتی جیسے ہمارے تھاکر ہیں دیکھیں نہیں کسی نہیں لیکن ہیں پرمان کی آوشکتہ نہیں کیسے جیسے ہوا ہے ہوا سے سب زیویت ہیں لیکن ہوا کوئی دیکھتوڑی سکتا ویسے تھاکردی ہیں تھاکردی کی انبوتی ہے پرمان کی آوشکتہ نہیں گیروان جن کے کرموں سے سادھوں کو دیوتاؤں کو سکھ ملے وہ دھرم ہے وہ تھاکر ہیں ابھی باقی پنتھوں کو مجب وہ سمپرداؤں میں ہمارا تیوہار ہو تو ہم کیا کرتے ہیں ہم پکوان مناتے ہیں ہمارا تیوہار ہو ہم گو پوجا کرتے ہیں نندی کی بھی پوجا کرتے ہیں کہیں کہیں تو کتے کو بھی گھانا کھلاتے ہیں کہیں کہیں تو پخشیوں کی بھی پوجا کرتے ہیں کہیں 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 تو جانوروں کی سامپ کی بھی پوجا کرتے ہیں ہم تو جانوروں کی پوجا کرتے ہیں جانوروں کو مارنے کا بیروت کرتے ہیں لیکن انے پنتھم مجب سمپرداؤں میں کیا ہوتا ہے جس دن تحار آتا ہے تو لاکھوں کی گردنیں کرتے ہیں اس سے دیوتا سکھی ہوں گے کی دکھی ہوں گے اور ہم جو کرتے ہیں اس سے کیونکہ ہم ہنسا پشو ہنسا کے بیرد ہیں تو دیوتا ہم پر پرسند ہوتے ہیں اور جو پشو ہنسا کرتے ہیں تیوہاروں کے دن ان سے دیوتا رشت ہوتے ہیں اس لیے گیروان شانتی پردم تھاکورجی کے اور سناتن دھرم کے ہر ایک کارے سے دیوتا بڑے پرسند ہوتے ہیں ایسا ہمارا سناتن اتحاس ہے اب دو ترٹیاں میں گناوں جو ہماری رامچت مانس کی پشتوں میں آج کل آ رہی ہیں میں پنڈجی سے بھی اچارن سنتا ہوں کئی بار شلوکوں کا گلت اچارن ہو جاتا ہے کیونکہ پڑا ہی ایسا ہے سانسکرٹ پڑی ہے لیکن سانسکرٹ بھاشا گدھے میں اور پدھے میں انتر ہے ساری جو جتنے بھی شلوک ہیں جو چھندوں میں ہیں چھند مانے قویتہ میں ہیں قویتہ کے جیسے چھند ہوتے ہیں ویسے اس میں انیکوں باتوں کا دھیان رکھ کر کے چھند لکھے ہیں اور جو بھو سوامی جی نے مول رامچت مانس میں چھند لکھے ہیں ان کے کچھ کچھ شبد گلت ترٹی وشی لکھ گئے ہیں ترٹی وشی جیسے سندرکانڈ کا پہلا شلوک آتا ہے بڑے سارے ہم بھی لوگ اس کا اچارن کرتے ہیں کتھا بیاس بھی کرتے ہیں پندیت پروہت پجاری بھی کرتے ہیں شانتم شاشتم اپرمی منگم وہ نیروان بولتے ہیں شبد نیروان نہیں ہے نیروان ہوتا ہے کسی کو شانتی نہیں دیتے لیکن ہمارے ٹھاکور گیروان شانتی گیر کہتے ہیں دیوتا ہوتا 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 ہے تو میرا نبیدن ہے جہاں جہاں ہمیں عوشکتا ہے وہاں وہاں صدہ رہے ہیں سندرکانڈ میں تیسرا نمبر شلوک آتا ہے شیحنمان جی کا عطلت بلدام اور اس کے بعد سب لوگ بولتے ہیں ہیم شائیلا ودیہ ہیم کہتے ہیں کچھے سونے کو اور سورن کہتے ہیں پکے سونے کو حنوان جی کا شریر کچھے سونے کی طرح نہیں پکے سونے کی طرح ہے سورن شایلا بدے ہم مول میں بھی یہی لکھا ہے اتو لطب اللہ مم سورن شایلا بدے ہم اور انت میں سب لوگ بولتے ہیں رگوپتی پریہ بھگتم بات جاتم نمامی ایسا نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ یہ شلوک کون سے چند میں ہے جہاں مالینی چند ہے اور مالینی چند بھنگ ہو جاتا ہے اس میں چند دو شک پن ہوتا ہے رگوپتی پریہ بھگتم جبکہ باستوکتہ میں کہہ لکھا تھا گو سوامیج نے رگوپتی وردو تم بات جاتم نمام اس لئے میرا نویدن ہے اس میں بھی اچارہ میں سب صدھار کریں کیونکہ دیرے دیرے کر کے جو انگریجوں اور مغلوں کا کلوش تھا ان سے بھارت سنچودن کر کے منن کر کے مندھن کر کے باہر نکلنا ہے تو ہم بھی نکلنے کا پریاس کریں جیسے سرحنوان چالیسہ میں سب لوگ کہتے ہیں شنکر سوون کے سرینا سوون کا کیا آرت ہے سوون کا آرگت ہے پتر اور حنوان جی شنکر کے پتر نہیں ہے حنوان جی کیا ہے شنکر جی ہی حنوان ہے اور جو مول جس کو تلسی دازی نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے اس میں کیا لکھا ہے شنکر سویم کے سرینا اور کتابوں میں کیا چھپا ہے شنکر سوون کے سرینا اس لئے آج کے بات بولنا ہے شنکر سویم کے سرینا اور کہاں تروٹی ہوئی ہے اور بھی کچھ تروٹیاں گناہ ہوئے ہیں سب لوگ کرتے ہیں سب پر رام تپسوی راجہ اب تپسوی اور راجہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتا تپسوی جنگلوں میں رہتا ہے اور راجہ محلوں میں تو یہاں پر مول میں کیا لکھا تھا سب پر رام رائے سر تاجہ ایک اور چوپائی میں ٹھیک کروا دو رگوپتی کے داسا سدا نہیں لکھا ہے سادر ہو رگوپتی کے داسا نے تو جو مول تلسی داسی کے جنمس تھلی پر جو ان کے ہاتھوں سے لکھی گئی آج بھی اپ لپت ہے آپ جا کر کے اس کے درشن کریں اور اس میں سویم ہی پڑھ کر دیکھیں کیا لکھا ہے اور اس بھارت کے گورو سناتن دھرم کے گورو ساکشات شریف تھاکر رام چندر بھگوا نہیں مان لو اس کلیوک میں شریر لے کروائے ہوں ودوتا کی پراکاشتہ اس سناتن کی گورو میں دھجا جن کے اوجسری بچنوں سے پورے رممند میں جھوم رہی ہے ایسے بھجی پاد شریف تلسی پیٹھ والے شریف جگت گرو شریر رامانندہ چارے بھگوان مہا مہا پدیائے شریر رام بدرہ چارے جی مہاراج کے مکس اشدیوں کو شد کرنے کے لئے کہا ہے اور جگت گرو جب کہے تو ہم سم کو سکھ کرنا چاہیے کیونکہ ایسے سنت جن سنتوں نے جنم لیتے ہی نیتروں سے پیج پریست ان کو جوانی یاد ہے جو ایک پار سننے پھر بھولتے نہیں اور یونیورسٹی کے بائیس چانسلر ہیں پد مشری بیبوشت ہے مہاراج اور مہاراج جس میں رام مندر کے لئے گواہی دینی تھی اور سامنے مسلم جج بیٹھا تھا تو مسلم جج نے بدرہ چارے مہاراج سے کہا کہ تم بڑی بیدوں کی باتیں کرتے ہو تم پرمان دو مرد ایک نہیں کئی پرمان دیئے اور جج اس سمیں بھوچک کا رہ گیا جب ایک اندے اس جگت میں سب لوگ اندہ کہتے ہیں اندے تو ہم ہیں ویسے ہم کو دیکھتا نہیں ان کو تھاکر ساکش دیکھتے ہیں جج دکھائے یہ رام جی کا ثبوت ہے ایسے سنت مہاراج دنیا میں کبھی کبھی پیدا ہو تو میرا نیویدن ہے آپ سب سے جدی سمیں لگے تو چتر کوٹ جا کر چتر کوٹ والے شرے مہاراج جی درشن اوشش کریں اور یدی یوٹیوب میں بھی ان کو دیکھ کر سنیں تو شرے کو کہتے ہیں میرا للا چھوٹا ہے اور سویم کو کہتے ہیں میں تھاکر جی کا گرو ہوں جی میرا چیلا ہے ایسا انن بھاوج سنت کا ہو مہاراج تھاکر کیوں نہ اس کو درشن دیں اور انہی نے پرتگیا کر کے بتایا تھا کہ فلانے ورش میں رام مندر بنے گا اور انہی کی پرتگیا سے رام مندر بن مہاراج انہوں نے ہی پرتگیا گی ہے کہ آنے والے گت دو تین سالوں کے اندر پی جی جو چھمب والا ایریا جو کشمیر والا ایریا ادھر چلا گیا ہے وہ پھنا بھارت پہ واپس آنے والا ہے ایسے سنتوں کے پرن کو تو پورا کرنے آتے ایسے سنتوں کے آگ اوش ہی ترشن کرے مہاراج اب سندر گانڈ میں پرویش کرتے ہیں سندر گانڈ کو سندر کیوں کہا سندر سندر رام سندر سندری کث سندر سندری سیت سندر 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 ام رام رام جی بڑے سندر ہے سندریں سندر و رام اب دیکھئے سندر کانڈ جو ہے اس کانڈ میں ہنمان جی نے سمندر کو لانگا اس کا نام رکھتے سمندر لنگن کانڈ سندر کیا ہے اس کانڈ میں تو ہنمان جی کی راکسوسوں سے لڑائی ہوئی اس کا نام رکھتے لڑائی کانڈ اس کانڈ میں ہنمان جی نے لنکا کو اگنی لگائی اس کا نام رکھتے اگنی کانڈ اس میں سندر کیا ہے تو کیا لکھا سندرے سندروں رام اس کانڈ میں رام جی بڑے سندر ہیں کیوں کیا کہہ دیا رام جی تو تم سندر تھے جب راج کماروں کی طرح سونے کا مکت ڈال کر کے سونے کے سنگھاسن پر بیٹھتے تھے تو سندوں نے کہا ہے یہ بھارت یوگیوں کی بھی بھی ہیں بھوگیوں کی نہیں شری شیش نارائن بھگوان کی جائے شری مانسر دھام کی جائے شری مہنٹ بدریداز جی مہاراج کی جائے تو رام جی بڑے سندر ہے کیوں سندوں نے کہا ہے بھارت بھوگیوں کے نہیں یوگیوں کی بھی بھارت میں یدی جنم ملا ہے تو وشے وائسنوں کامناوں کی پورتی کے لیے نہیں تپسیہ کرنے کے لیے جنم ملا ہے اس جنم مرن کے مندن سے مت ہونے کے لیے جنم ملا ہے اور بھارت میں ہر ایک نر ناری سب بھگوان کے سوروپ ہیں اور سب بھگوان کو پرابت کر سکتے ہیں اس لیے ہمارے یہاں پر تو ویاہ کیول ونچ وردی کے لیے کیا جاتا ہے بھوگوں کو بھوگنے کے لیے نہیں کیونکہ بھوگنوں کو بھوگنے کے لیے جو ویاہ کرتے ہیں وہ تو جانبر ہیں مہاراج جانبروں کا کام ہے بھوگ بھوگنا ہم تو اس بھارت میں پیدا ہوئے ہیں تو پیدا ہوتے ہی سنت لکشن میں ہیں دوسرا دوسرا سندرے سندری کتھا کتھا بڑی سندر ہے کیوں ارے مرض سوچو جس کتھا میں شریحنوان جی کی لیلا ہو اور ہنوان جی رام جی کو پکڑ کر کے لے آئے لو میرے آپ کا بھکت ہے اس کی منوں کا امنہ پورن کرو اس کو درشن دو وہ کتھا بھی سندر ہے سندرے سندری سیتا ماتا سیتا بڑی سندر ہے ارے یہ کیا کہہ دیا ابھی تو سیتا جی دکھی ہے رام جی سے دور ہو گئی ہیں تو کیا کہا ہمارا سنتوں نے سیتا جی اس سمیں سندر نہیں تھی کیا جس سمیں سندر گہنے ڈال کر کے پاؤں میں پاجیب ڈال کر کے چم 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 کر کے پوری کنک بھون میں وچرن کرتی تھی نہیں مہارا ج نہیں کیوں سیتا جی اس سمیں تپسونی بھیش میں ہائیں اور تھاکور جی کی اننے بھکت بن کے تپسیاں میں بیٹھیں سب بھوگوں کا سب شنگاروں کا کیا کیا ہے اس لیے سیتا جی سنگا بھاگوان اس لیلا سے سمجھانا کیا چاہتے ہیں ان کو دھیان سے سنو آپ ماتا رام کے سمجھنے کی بات ہے اس لیے دھیان سے سنو سیتا جی کیوں سندر ہے جس میں ماں کا رام جی سے بھیوگ ہوا ہے ماں نے سارے گہنے اتار کر کے بھینک دیئے کہ میں اپنے تھاکور کے لیے شنگار کروں گی اور مجھے کوئی شنگار میں نہ دیکھ سیتا جی کیوں سندر ہے ارے تم کل پنا کرو سیا جو شوی کملا جی ہیں لکشمی جی ہیں ان کے مقابلے کون سندر ہوگا لیکن جیسے ہی پربو سے ویوگ ہوا پربو کے ویوگ میں کھانا پینا سب چھوڑ دیا ہے آج وہ کومل سکماری سیتا جی بوڑی لگ رہی ہیں موں پہ جھوریاں پڑ گئی ہیں مہاراج کیوں کیونکہ جب میرا پتی میرے سامنے نہیں میرا پتی ہی مجھ سے دور ہے تو مجھے کس بات کی پرسند آگ مہار میں شما کرنا کسی کو ویکتی گت نہیں کہہ رہا آج ہماری ماتووں کا جس کا سحا گزرگے ہے جو ودوہ وستہ میں آج وہوی شنگار کر کے وہوی اس پرسند جت مدرہ میں مانو پتی مرنے سے کے بعد وہ زیادہ سکھی شما جان کی سے سیکھو ناری کی کی مرے آگ مانے کبھی اپنے سر کو ننگا نہیں کیا ڈھکے رکھو راون جب آتا تو گھونگٹ کرتی اور گھونگٹ کے بعد ایک دن کا آگے کرتی کی چلو دیوار نہ سہی تن کے دیوار سہی کیوں کیونکہ ماں کا ماننا ہے کہ پر پر سیدھے مو بات نہیں کرنی جائے اس لئے گھونگٹ میں بات کرتی اور ماں نے کرسند سیس جٹا ایک وینی ایک چوٹی کرتی ہے ماں کبھی بالوں کو کھلا ہی نہیں چھوڑا آج اس چوٹی کی بھی جٹا بن جاتی نا بہت دیر سے نہیں اس کو بال کنگی کرو تو جٹائیں بن جائیں ماں کے بالوں کی جٹا بن جٹا بن چکی ہے اور ماں ہماری تپسونی کی طرح سمست بھاریت کی ناریوں کو یہ سندیس دے رہی ہے یدی تمہارا پتی تمہارے ساتھ نہ ہو تو ایسی بن جاؤ جیسے تم سے زیادہ اسندر سندر یحین کوئی نہ ہو جانی تمہیں کوئی دیکھے بھی تو یہی کہے دے کر کے نئی سندر ہے اس کو کیا دیکھ رہا ہے اور ہم 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 پتی کی انوپستتی میں کیسا کیسا شنگار کر کے شادی بیا ہمیں پتی منع کرتا ہے دسمبر کا مہینہ ہے پورے کپڑے ڈال لیں وہ پھر بھی آدھی باجو ڈال کے جات کیوں لوگوں کو دکھانے کے اور کیا پرابط کروگے تم لوگوں کو دکھا کر کے اپنا شریف اور وہ ناری بیا بیچار کیول شاری رکھ نہیں من کا بھی بیا بیچار ہوتا ہے پرش رام جی کی مات جم دک دیر شی کی پتنی رین نکہ نے من سے بیابی چار کیا تھا من سے کریڑا کرتے ہوئے دیکھ کر آئی انے کو اور جب پتی نے کہا کہا جی تو مراج شما میں کریڑا کرتے دیکھ بیٹی تو پتی نے کہا تمہارا من رم گیا اور من سے پاپ کیا ہے اور شریر کا پاپ بھلے ہی سماپ تو ہو سکتا ہے ماف ہو سکتا ہے اہلیہ کی طرح من کیا بیابی چار پاپ من کی لالسا کی کوئی میرے شریر کو دیکھے یہ مراج پاپ کبھی سوپن میں بھی نست نہیں ہو سکتا اور انت میں اپنے ہی پتر پرشورام جی نے اپنی ہی ماں کا شیش کٹنا پڑا تھا پتا نے کہا یہ من سے دی ویچار کر ویٹ ہے پرشورام یدی میں تیرا پتا ہوں تو میرا پتر ہے تو میری آگیا کو مانتا ہے تو اپنی ہی ماں کا شیش کٹ سوچو اس ماں کے لیے اس سے بڑا کیا تربا گیا ہوگا کہ اس کے اپنے بیٹے نے اس کا شیش کٹ بھاو کیا ہے کتھا پرزنگ میں لیلا کیا ہے مہراج لیلا یہ ہے کہ جب تم مریاد کو توڑنے کا پریاس کروگے سماج کو دکھانے کے لیے فیشن کروگے تمہارا پتی دکھی ہے تمہاری ساس سسور دکھی ہے تمہاری ننن دکھی ہے تمہارے بچے دکھی ہیں تم تب بھی نہیں مڑتی تب جا کر تمہارے بیٹے کو تمہارا شیش کٹنا پڑتا ہے تمہارا بیٹا ہی شیش کٹنا مطلب تمہارا بیٹا ہی تمہارے خلاف ہو جاتا ہے تمہیں مرتا ہوا چھوڑ کر اپنی پتنی لے کے چلا جاتا ہے تم رہتے ہو پھر گھر میں تو کسوڑ 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 ہمارا ہے مہارا سری جانکی جی کا سندی ہے ہمارا شرنگ ہو ہمارے پتی کے لیے جس شرنگ میں ہمارا پتی پرسند رہے ہم ویسے ہی بن کر رہے بہرات سندر سندر جنگل بڑے سندر ہے کیوں کہ اس میں ہنمان جی کی لیلہ ہونی ہے سندر سندر کاب کبیت بڑی سندر 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 حکپی ہنمان جی بڑے سندر ہے کیوں ہنمان جی کا اس کان میں ایک نام پڑھنے والا ہے سنکٹ موچر کیوں ہنمان جی نے رام جی کے سنکٹ کاتے ہیں ہنمان جی نے دکھی ماں کا دکھ کاتا ہے اور سیتا جی کو رام جی کا سندیش اور رام جی کو سیتا جی کی خبر دے کر دونوں کو دکھوں میں سے نکال کر سکھ دیئے اور سوچو جو شرح ہنمان بھگوان کو دکھوں سے نکال نے کا دم رکھتا ہے وہ ہم پر کیسی کرپا کرے گا ہم اس کے نام کا آشر لے گا ہم لیتے نہیں سندرے سندرم منترم اس میں منتر بڑے سندر ہیں دبی ہیں جو منتر ہیں میں آپ سب کو بتاؤں گا جی کل بتایا تھا نا ایک منتر کون سکا جی کٹھین جگ ما ہی جو نہیں ہو ایتا تو تم پا ہی ایسے ہی اس میں نیک منتر آئیں گے کوئی منتر شریر کے کشتوں کے ناش کے لیے کوئی آیو لممی کرنے کے لیے کوئی کسی کے سر پر کوئی مرتیو یوگ گرہ دشا چل رہی ہو کسی بچے نے فارن کا ویزا لگانا نہیں لگ رہا اس کے لیے سب منتر آہ ہا تو آپ ہی کہو جس میں اتنا سب کچھ سندر ہو اس کو پھر سندر ایک کم نہ سندر اس کو سندر کیوں نہ کہیں مہاراج ہاں انمان جی شلان لگانے کے لیے چڑھے ایک پروت پر جس پروت کا نام ہے سندر جیسے ہی شلان لگائی وہ پورا پروت پاتال میں دھس گیا اور ہنمان جی ایسے بیگ سے جانے لگے جی اموگ رگ پتی کر بانا اے ہی بھانتی چلے ہنمان جیسے رام جی کا بھرم مستر جاتا ہے ویسے ہنمان بھرم مستر جاتا ہے رام جی کا تیر جاتا ہے اور دیوتا اوپر سے پھول بھینکنے لگے ہنمان جی تمہاری جی 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 کار تو ہنمان جی نے اڑتے دیکھا دیوتا اور کان پکڑ لی کہا میری نہیں تو کس کی جی جی کار مہراج تو ہنمان جی نے کہا میری سر پر سی تاران فکر پھر کیا کرنا میری سر پر سی تاران فکر پھر کیا کرنا میری تکڑ بنے کے کام فکر پھر کیا کرنا میری سپر سی تاراں اپنی تر سیری کیا کرینا حریبو پیتا رگوھر سی جان کی مئیہ پیتا رگوھر سی جان کی مئیہ پھر کیوں پریشان ہو بھئیہ تیرے کٹیں گے کشت تمام فکر پھر کیا کرنا تیرے کٹیں گے کٹ نہیں جان کی مئیہ پھر کیا کرنا تیرے سر پر سی تاراں اپنی تر پھر کیا کرنا میرے سر پر سی تاراں اپنی تر پھر کیا کرنا جائے میرے رام ججان کی ماتا جائے میرے رام ججان کی ماتا میرے پورا نہ ہو سب کام دکھر پھر یاد کرنا میرے پورا نہ ہو سب کام دکھر پھر کیا کرنا میرے سر پر سیتاراں پھر پھر کیا کرنا میرے سر پر سیتاراں پھر پھر کیا کرنا موسیقی جو جن رام کتھا ست سنگی جو جو رام جی کی کتھا ست سنگی جاتے ہیں جو جن رام کتھا ست سنگی جو جن رام کتھا ست سنگی ان کے سہائک شری بجرنگی ان کے سہائک شری بجرنگی اور ہنوان ہی کیسے ہیں وہ اطولت بلکے دھام پھر پھر کیا کرنا وہ اطولت بلکے دھام پھر پھر کیا کرنا میرے سر پر سیتاراں پھر پھر کیا کرنا سی سیتاراں جائے ہو اگر پربو من مانی کروگے نہ ہی شرنا گت پیڑ ہروگے نہ ہی شرنا گت پیڑ ہروگے ہوگا پیرد بدنام پھر پھر کیا کرنا میرے سر پر سیتاراں پھر پھر کیا کرنا جائے ہو اب راجشن آہ بھرو تم اب راجشن آہ بھرو تم اب راجشن آہ بھرو تم نہ ہی شرنا گت پھر پھر کیا کرنا تو پھر کیا کرنا میرے سر پر سیتاراں پھر پھر کیا کرنا میرے سر پر سیتاراں پھر پھر کیا کرنا سر پر سیتاراں پھر پھر کیا کرنا محراج کی جائے سر محراج جی کا ہم سب کے مدھے شبہاتی شب آگون ہوا ہے سندر کانڈ سے ہنمان جی کی لیلا کا کانڈ ہے اور سندر کانڈ کی شروعات کے ساتھ ہی سنت بھاگوان کے درشن کی پاون بھیلا کا انند شیٹھاکردی نے ہم سب کو دیا ہے ہنمان جی کا پرسنتہ کا یہی لکشن ہے سندر درشن پر اپتہ ہو جاتے ہیں محراج شریف محراج جی شریف شیش نارائن بلرام بلداؤ بھئیہ کے پویتر دھام شریف مانسر دھام سے ہیں جس کو شیش نارائن بھگوان کی بھومی کہا جاتا ہے شریف محراج جی کے سنکلپ سے بڑی سندر بھبی شریف رام کتھا کا آجوجن بھاں پر ہوا ماں بھگواتی شریف سنتوشی مئیہ کا بڑا سندر مندر ہے اور بھگوان شریف نارائن شیش شیعہ میں کھڑے سوروک میں وہاں شریف محراج جی کے دھامیں ملتے ہیں جب ہم جاتے ہیں نا مانسر کھڑی مورتی ہے نا بڑی سی نارائن وہیں شریف محراج جی ویراستے ہیں اور محراج جی نے انے کو ایسے دب دب سنکلپ لیا ہیں جن کی کلپنا اس کلیوگ میں کرنا سنبھو سا ہے کیونکہ یہ ان پتی شیطر ہے اس لئے میرے مند میں وچار آیا کہ ہمیں بھی اپنے اس سنکلپ کو یہاں بھی سنانا چاہیے یہاں پر گہوں دھان کی کوئی کمی نہیں ہوتی میں نے دیکھا ہے وہ کمرے بھر بھر کے ان آتا ہے یہاں پر شریف محراج جی اور ہم سب نے سنگلپ لیا ہے کی مانسر کو لوگوں نے ٹورسٹ پلیس بنا دیا ہے وہاں پیکنک منانے لاتے ہیں جبکہ وہ ہے ہمارا پوتر دھام ہے تیر تھا ہے بڑے سارے لوگ تو گاڑیوں میں شراب لے کر کے وہاں میں شراب کیکے بھی گھومتے ہیں کچھ لڑکے لڑکیاں ودرتہ سے گھومتے ہیں ہوتلوں میں کمرے کرائے پر ملتے ہیں اس سے اس اس تھان کی دبتہ پوترتہ نسٹ ہوتی ہے ہمارا آج تک مانسر میں جتنے بھی میلے لگے تو اس سب میں ناچنے والی بلائی گئی جنہوں نے بھگوان کے بھجن نہیں دنیا بھر کے گیت گا دیئے ننگے منگے گیت جس سے اس اس تھان کے بچوں کے من پر بھی برا پربہ پڑتا ہے اور اس تھان کی پوترتہ پر بھی پربہ پڑتا ہے اور سناتن دھرم کا بھی بڑا نقصان ہوتا ہے تو شریف مہراجی کے آشیرواد سے کل جو ساری ٹیم آئی تھی میں بھی ان میں ہوں شریف مہراجی کا چرنوں کا داس ہوں شریف مہراجی میرے پتا تلے ہے میں ان کا پتر ہوں تو ہم سب نے سنکلپ لیا کہ ہم ایسا پریاس کریں گے کہ مانسر کی پوترتہ کو پناہ ستابط کریں اس لئے ہم نے کیا نرنے کیا کہ ہم دھیرے دھیرے یہ بات سرکار تک پہنچائیں گے کہ سرکار نے ہر جگہ مانسر کو مانسر کا ٹوریسٹ پلیس لکھا ہے تو اس کو وہ کاٹ کر پوتر مانسر دھام کریں ایسا ہم نے سنکلپ سوچا دوسرا اس اس ستان پر لڑکے لڑکی آئیں ہمیں کوئی اپتی نہیں لیکن اس درشتی سے نا آئیں جس درشتی سے آج بھو جا رہے ہیں لڑکے لڑکی آئیں تو بائی بہی بھن کر آئے ہیں کیونکہ دھام ناگوں کی بھونی ہے کسی بھی پرکار کی شراب جیسی وزتو پانچ چھے کلومیٹر کے دائرے میں وہاں آ ہی نہ سکے ایسا کوئی ہوئی پویتر جھیل کے کنارے جو راستہ آج گھومنے کے لیے بنایا ہے اس کو پرکرمہ مارک کی طرح بنایا جائے اور پویتر جھیل کے کنارے شریف گیتا جی کے ساتھ سو شلوک لکھے جائیں کہ کوئی وقتی سیر کرتا کرتا بھی دو چار شلوک کندھست کر لے یاد کر لے تو اس کا کلیانہ اور اور سرکار اور پرشاسنے کا دھکاری اتنی جلدی صدرتے تو ہیں تو وہ اپنے میلے لگاتے رہیں گے پنجاب سے دلی سے وہ ناچنے والی اور وہ الٹے سیدھے شبد گانے والے سنگر مگواتے رہیں گے ہمارا بیروض بھی چلتا رہے گا بیروض بیچاری دنڈا لے کے بیروض نہیں کرتے ہم کیونکہ ہم سنسکارک بکتی ہیں ہمارے سنسکار سبیتہ جیویت ہے تو ہم نے سوچا ہے اس وار پورے جمہو کشمیر میں ایک ہی ستھان ہے جو ناغو کا ستھان سب سے بڑا ہے اور جس میں سمپورن ورادریوں کی کل دیوتاؤں کا باس ہے لگ بگ لگ بگ جمہو کشمیر کے اسی نبی پرسنٹ لوگوں کے منڈن مہا ہوتے ہیں لگ بگ تو ایسی وہ پویتر سلی ہے تو ہم نے سوچا ہے ہم جگہ جگہ پرچار کریں گے اور جب بھگوان کرشن کے بڑے بائی بلداؤں جو شیشناک کا ابتار ہیں ان کا جنم دن آئے گا ہم اس جنم دن کو تین چار پانچ دن کے لیے تھاٹ سے منائیں گے گے بڑا کارکرم کریں گے جس کی سوچنا جس کا نمترن آپ کو بھی آئے گا اور میرا آپ سب سے نیویدن رہے گا کہ آپ سب لوگ بھی بھاری سے بھاری زنگیہ میں آنا کہ وہاں پر ایک سندیس جانا چاہیے کہ دھارمک ستھل پوجہ بھگوان کی کتھاؤں کے لیے ہوتے ہیں پکڑک کے لیے نہیں ہوتے شراب پینے کے لیے نہیں ہوتے تو اس بات میں آپ سہیو کروگے کی نہیں کروگے ہاتھ اٹھاؤ یہ سب سے بڑی دکشن آج آپ نے سنت بھگوان کو دے دی سب سے بڑی دکشن دوسرا شیر مہاراجی کا سنکلپ ہے ایک سال دو سال تین سال جب تک بھی چل پڑے گا دیرے دیرے ہم نے پریاز شروع کریں گے مانسر میں دن رات ہم انشیتر لگانے کی مہاراجی کا سنکلپ ہے مانسر میں سب کے دیوی دیوتاں ہیں لیکن مانسر میں آ کر بھی آپ کو ہوتلوں کے اوپر پیاج لسن کھانا پڑتا ہے تو یہ بڑا کسٹ ہوتا ہے شیر مہاراجی کے مند میں مہاراجی نے کہا ہے میں ایسی رسوئی چلانا چاہتا ہوں جو جب بھی آئے سب کو پتا ہوں امیر سے امیر کو گریب سے گریب کو کسٹ ہاکر جی کی رام روٹی والی رسوئی میں جا کر کے ہم پر ساتھ آئے گی ایسی رسوئی شریف مہاراجی کا سنکلپ ہے تو جیسے ہی ہم شروع کریں گے تو مہاراجی نے سب کو منع کیا ہے کہ مجھے پیسے دے گا جو وہ بڑا پاپی ہے مہاراجی نے کیا کہا ہے جو مجھے پیسے دے گا وہ مہا پاپی ہے مجھے پیسے دینا مہا پاپ ہے تو مہاراجی نے کہا ہے میری رام روٹی رسوئی میں شما رام روٹی رسوئی میں جو جو بھی سیوگ کرنا چاہتا ہے وہ پیسے سے نہیں وہ ان سے سیوگ کرے اور جی ان شیطر ہے ان پتی شیطر ہے اس لئے اس شیطر سے بڑی مہاراج میری پراتھنا رہے گی کیونکہ بڑے بڑے دھام ہیں جہاں بھی بہاں بھی دیکھتے ہیں بارہ مجھے روٹی کھلی دو مجھے بڑے لیکن مہاراجی کی اکشہ ہے جب بھی آئے کوئی بھکت کوئی بھی آئے پریم سے پرساد پائے اور شریف تھاکر جی کا عشرباد لے کر جائے اور مانسر کا پویتر دھام کے پویترتہ کو جگہ جگہ جا کر کے بتائے کہ وہاں کوئی بھوکھا نہیں رہ سکتا مہاراج شریف جگرنات پوری میں جیسے شریف جگرنات جی کا پرطاب ہے ویسا مانسر دھام میں شریف بلداؤ جی کا پرطاب وشو وکھیات ہو اس کے لیے شریف مہاراجی نے سنکلپ لیا ہے اور ہم سب کو شریف مہاراجی کی اس سنکلپ میں حصے داری کر کے اپنے جیون کو مہاراج تارنا ہی چاہیے تو سب کو سویکار ہے آج کے بعد جو بھی مانسر جائے گا تو کرکرے والے پیکٹ لے کے نہیں جانا پیپسی کوکوکولا کی بوٹر لے کے نہیں جانا اپنے ساتھ دو تین چار لفافوں میں انہ ڈال کر کے میں نے بتا دی یہ بڑی مورتی والا مندل سیہنوان جی وہاں ہے بس سیہنوان جی کے سامنے چھوڑ دو کسی کو بتانے کیا اوشکتہ نہیں کی میں دس کلو لائیا ہوں جا میں پانچ کلو دکھانا نہیں دھیرے سجاؤ شہنوان جی کیا گئے چھوڑو پرنام کرو ہنوان جی ایسے ہی انشیتر چلاتے رہنا رام روٹی ایسے ہی سب کو کھلاتے رہنا اور جو جو رام روٹی کھائے گا جو جو مندر کا پرساد کھائے گا اس کا من پویتر ہو جائے گا اور جس کا من پویتر ہو جائے گا اسے تھاکر اپنے چرڑوں کی سیزے ملگا اس لئے سب سے میرا نمیدن ہے یہ سندے سے جنمانس تک پہنچے اور مانسر میں جب بھی کوئی بڑا انوشتھان شریف مہراجی کریں گے تو شریف مہراجی کی اور سے میں آپ سب کو سمیہ سمیہ پر سوچنا پہنچاتا رہوں گا آپ سب نے سوچنا کو مان کر کے ایک دن کے لیے دو دن کے لیے ایک گھنٹے کے لیے اپنے بچوں کو لے کر وہاں آنا ساتھ میں بچوں کی موج ہو جائے گی بچے گھوم لیں گے مشلیوں کے متصے بھگوان کے درشن کریں گے کشوے کے درشن کریں گے ساتھ میں مانسر میں بچے جانے میں ویسے بڑا پرسنتان بھب کرتے ہیں ساتھ میں شریف مہراجی کی درشن ہوں گی ساتھ میں تھاکورجی کی سیوہ ہو جائے گی انشتر میں سہیوگ ہو جائے گا اور ساتھ میں کتھا سسنگ سننے کو مل جائے گا اس لئے میرا نویدن ہے جو آپ آج بڑا لوگوں میں پرتھا چلی ہے کہ بیڑی کا بیعہ چوٹے کا بیعہ پتی کو نہیں لگا دیا پتی کو نہیں لگا دیا جس کو لگانا تھا اس کو نہیں لگا تو یہ سب اند بشوات سے ہمارا بیعہ لگانا ہے تو تھاکورجی کو لگاؤ بیعہ لگانا ہے تیتیس کوٹی دیوتا اس جھیل میں واس کرتے ہیں ان کو لگاؤں یہاں تو تلاب بنا کر کہ ہم مچھلیاں خرید کے ڈالتے ہیں وہاں تو کرپا ہے تھاکورجی کی تھاکورجی سوئیمی ہے ہے اور بیعہ لگانا ہے ان کا دان بھی کرنا ہے تو ایسی جگہ کرو جہاں پر آپ کا چڑھایا ان چوویسو گھنٹے کسی بھوکے بھکت کے پیٹ میں جائے میں تو شرابی کو ان کھلا دو سوار کھلا پتا کا شراد کرنا ہو تو کیا شرابی رون کے لاتے ہو جاں اچھا سا بندت جب ماس کھانے والے کو کھلا دیتے ہو کہ لے تو میرے باپ کا شراد کھا لے ایسے ہی ان کا دان جب کرنا ہے تو ان کا دان دکھاوٹی جگہ پر مت کرو دکھانے والی جگہ پر مت کرو ان کا دان ایسی جگہ کرو جہاں پر شریف مہاراجی جیسے ورکت سنت بیٹے ہوں جو پہلے ہی کہے ویٹے ہوں سب سے بھائیہ پیسے کیا ایسی جگہ نہیں پیسہ نہیں چاہیے تو باپس رکھو ہاں ہماری رسوئی میں ان یدی ہے کوئی شردہ مہاراجی نے تو یہاں تک میں تو زیادہ بول گیا مہاراجی نے تو مانسر میں یہ کہا تھا کہ ایک مٹھی سے زیادہ نہیں دینا کوئی ایک مٹھی ہم ہی جانتے ہیں کہ ایک مٹھی میں کیا ہو سکتا ہے لیکن مہاراجی کی مہاراجی نے تو مانسر میں یہ کہہ دیا ایک مٹھی ہر ایک گھر سے بس تو ایسے سنت جس جگہ سنکلب کریں اس جگہ تھاکر جی سوئم سیوا کرنے آتی ہیں اور اس جگہ یدی ہماری سیوا لگ جائے تو تھاکر جی کی نظروں میں آ جائیں گے اور تھاکر جی کی نظروں میں آگے تو پھر وہ ہمارے گھر سے کبھی ان سماپت نہیں ہوں گے تو مہاراج سندرکان میں ہم تھے سندرکان میں شہرمانجی جائے سے ہی جا رہے ہیں جیمی اموگ رگوبتی کربانہ اے ہی بھانتی چلے ہو ہنمانجی سب سے پہلے مارک نے ایک پروت آیا اور کہتا ہے میں تمہارے پتا پاوندیو کا مطر ہوں مجھ پر بشراہم کو رو اور جاؤ ہنمانجی نے کہا نہیں پہلے رام کا کام پھر بشراہم اور ہم کیا کہتے ہیں کثہ چل نہیں ہے چلے بہن وہ کہتے ہیں روک جا آرتھ کے ٹائم چلے ابھی دال نہیں بنی ہوگی چاول نکال دا ہوگا چار بجے چلیں ابھی ہے ٹائم ہنمانجی تو پاگل ہیں اور کثہ پہلے وہ پاگل ہیں وہ تو پہلے ہم کیوں جائیں ہم تو دال چاول کے ٹائم کے جائیں کیوں ہنمانجی نے کیا کہا رام کاج کی نے بینوں موہی کہاں بشراہم ہنمانتہ ہی پرسا کر پنکین پرناہم رام کاج کی نے بینوں موہی کہاں بشراہم پہلے رام کا کام کروں گا پھر بشراہم ہنمانجی سے سیکھو بھکت کا لکشن ہے سو کام چھوڑ کر بھی بھگوان کے بھجن میں بھگوان کے سرسنگ میں بھگوان کی کثہ میں اسے ہی ہنمانجی کی کرپا پرابطہ ہوتی اور آگے گئے ہنمانجی تو ناغو کی ماتا سرسا پرکشہ لینے کے لئے آئی تو کہتی میں تجھے کھا جاؤں گے ہنمانجی نگاہ کھا لے جو جن بھروتہ ہی بدنو پسارا کپی تنکین دگنو بستارا سو رہا جو جن مکھتہ ہی ڈھے جس جس سرسا بدنو بڑھا تاس دون کپی روپ دکھا ست جو جن تہی آن لکینا اتی لگ روپ پون ستلینا سرسا نے بارہ کلومیٹر کا مو کھولا ہنمانجی چوبیس کلومیٹر رکھے سرسا چار جو جن کا مو کھولے ہنمانجی آٹھ جو جن کے سرسا سولہ جو جن کا مو کھولے ہنمانجی اتنا بڑا سمندر ہے اتنا بڑا مو سرسا نے کھول کھول دی اب ہنمانجی نے من میں سوچا کہ اس کا کیا پتا کی یہ کتنا بڑے اور سرسا کیا ہے سرسا ہے ہماری روز کی بحث جتنا ایسے بڑا ہوتے جاؤ اتنی بڑی ہوتے جائے کبھی بحث سمامت نہیں دوسرا ہنمانجی نے سوچا کہ یدی میں اب بڑا تو میرے پاؤں کا ایک حصہ جان کی تک پہن جائے گا ہنمانجی اتی لگ روپ پہن سکت لینا بدن پیٹی پونے باہر یا و ماغ عویدہ تا ہی سر نا و سرسا نے ایک سو جوجن کا مو بھولا ہے بارہ سو گلومیٹر کا ہنمانجی ایک دم چھوٹے بنے مو کے اندر پیٹ کے اندر چکر لگایا باہر اور کہا ماں اب جاؤ سرسا جب تک مو بند کرتی ہنمانجی اور ہنمانجی نے پوچھا تھا جو پیٹ سے نکلے اس کو کیا کہتے ہیں سرسا نے کہا پتر تو میں تمہارے پیٹ سے نکلا کیا لگا پتر اب بتاؤ کھاؤگی کون سی ماں اپنے پتر کو کھاتی ہے اور ہنمانجی نے کیا کہا تھا ست کہوں مو جان دے ماں اگر ہنمانجی کہتے ہیں ست کہوں مو جان دے آنٹی تو نہیں جانے جانے آنٹی آنٹی بڈی آنٹی آئی نکی آنٹی آئی تمہارے دماغ کو کیا ہو گیا ہے بھوسا 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 پہلے تو کسی بھی جاتی کا ہو کسی بھی جات کا پورے محلے میں کوئی بھی ہو سب کو کہتے چا جی رام رام جا جی تا 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 بابا جی رام آج ساری آنٹی سب آنٹی اور جب تک وہ چاچی تائی اس کو کہتے تھے تب تک اس کے من میں پیڑا ہوتی تھی وہ فلانے دی کڑی ساری اپنی کڑی ہے ٹھیک نہیں ہے چنتہ گھتے تھی چاچا کو چنتہ تائی کو چنتہ ہوتی تھی فلانے فلانے تیرا بیٹا نا آج سکول سے نگلا تھا ٹائم سے پہلے میں دیکھ آئندے بھی اس کو گھوم رہا تھا غلط سنگتی میں ہو گا لیکن جب سے تم نے آنٹی انکل بنایا ہے ان کو آنٹی کبھی خوشی نہیں ہوتی کبھی ہی نہیں خوش ہوتی تمہارا بچہ نمبر لے جائے وہ یہ کہتے مرے اور انکل جو چاچا تایا اگر اس کو کہتے نا تو اس کو شرم آتی اپنے بھدیجے کو نہیں بگڑنے دینا سیہنوان جی نے سرسا جی کو پرنام کیا اور جو سرسا کھانے آئی تھی سیہنوان جی نے اس کو آنٹی نہیں کہا ماتا کہا تو وہی سرسا جو کھانے آئی کیا کہتی ہے رام کاج سب کر ہوں تم بل بدھی ندھان آس سد دی گئی سو ہر سی چلے او ہن وہی سرسا آشرواد دینے لگی جا میرا پتر سب کچھ کر میرا آشرواد ہے تجھے تو کسی سے نہیں ہارے گا آنٹی جی کہتا پھر نہیں دی آگے گئے تو راہو ایک گرے ہیں راہو کسی کے کنڈلی میں آجائے تو ڈر لگتا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا راہو کی ماں ہے ممی سینہ کا راکشت کی تو ممی ہوتی ہے مات تو انسان کی ہوتی جو راکشت ہیں اندھی ممی کہتے ہیں جو مر گئی گئی زبت میں جو ہیں اس کو کہتے ہیں ممی اور جس کا پتر ماں نہ کہے مطلب سنسکار نہیں اور جس کے پتر میں سنسکار نہیں وہ تو مری ہوئی ہے وہ جن دی گتھا تھا ڈیڈی ڈیڈ مری شبت کیا ہے مات جی پتا جی مان جی پتا جی وہ تو ممی ہے مری مری ہوئی ہے جس کو یہ نہیں پتا یہ کیا کیا جس نے اپنے پتر کو سنسکار نہیں دی جس کا پتر جس کی مات جی کہنا تو ممی ہی کہہ رہا وہ مری ہے وہ جی و کہا ہے اور پھر آپ دیکھنا اسی سماج نہیں آج ورد آش رم میں ممی اور برد آش رم شہر والی ہی ہیں گاؤں کی آج بھی کوئی نہیں کیوں گاؤں میں کیا ہے گاؤں میں تو آج بھو بھو چائی ماں مان جی مات یہ نہیں جاتے برد آش رم برد آش رم میں تو ممی جاتی ہے کیوں ممی کا بیٹا نکالتا جو ہے مری اس پرشائی سے پکڑ کر کے ہنمان جی کو نیچے گھرانے لگی ہنمان جی نے ایک ہی مکہ مار کے سمحبت کر دیا راہو پر دیکھ راہا در گیا اور راہو نے اسی دن قسم خائی ہنمان جی میں تمہارے اور تمہارے بھکت میں جو تمہارا نام لے گا اس کے راستے میں نہیں آؤں گا اس لیے جو جو سندر کان اپنے گھر میں کرے اس کے گھر میں کبھی راہو پرباب نہیں کر گا ہنمان جی آگئے گئے تو لنکہ تین پہاڑوں پر بسی ہیں تری کوٹ ہمارے جمہو میں بھی تری کوٹ پروت ہے جس پر بیش نو لنکہ بھی تین پروت پر پہلے پروت پر موت کال راون نے کال کو جیت کر گلے میں جنجیر ڈال کر اور اپنے دوار پر بیٹھایا ہے کوئی بھی بیٹھتی آئے گا تو اسے کھا جا جا مار بیر دوسرے پروت پر اشوک باٹی کا میں اشوک برکش کن ہو تم میں تم کھا جاؤ گی تو اس نے کہا میں ہوں کال تو میں ہوں مہا کال بتا میں تم کھا جاؤ ہنمانجیر پکڑا موت کو اور موں میں ڈال لیا اور دانتوں کے نیچے رکھ کر 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 کٹ کٹ کر 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 اب سوچو مہراج موت بھی اپنے پرانوں کی بھکشہ ہنمانجیر مانگ رہی ہے ایک بار جندہ چھوڑ ہنمانجیر نے نکالا آپ تو نہیں آئے گی راستے میں تو موت نے کہا ہنمانجیر میں تمہارے کیا جو جو سندر کاند پڑے گا اس کے راستے میں بھی سمیہ سے پہلے نہیں آؤں گی اس لئے جو جو بچہ جو ناری جو پرش شریف سندر کاند جی کو پڑتا ہے اپنے گھر میں اس کی اکسیڈنٹل اکسمات سمیہ سے پہلے موت نہیں ہوتی مر نہیں سکتا سمی سے پہلے سندر کاند کے کے آنند میں ہے رام چت مانس کا مول سندر کاند اور ہم نے سب کو یہ سندر کاند ہی دیا جس کو بھی بھی دی ہم نے کچھ اور نہیں ہم نے یہ ہی سندر کاند دیا 35 35 000 کے فون ہے اور 35 روبے کا سندر کاند نہیں ہمارے گھروں ہیں یہ ہم ہندو ہیں 35 روبے کا ہے فون 35 یار کے موں سے بڑے 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 سندر کاند ہم سندر جانے لگے تو لنکنی نے روکا ہنمان جن ایک مکہ مارا لنکنی کا نکلا رکھ لنکنی ہوئی ورکھ کہا جاؤ پر سی نگر کیجے سب کاجا ہدیرہ کی کو سل پر راجہ جس کا فارن کا بیزہ نہیں لگ رہا اس کو یہ کہنا چاہیے پر سین نگر کیجے سب کاجا ہدیرہ کی کو سل پر راجہ شی مہینے کے اندر فارن کا بیزہ لگے شی مہینے بس سن ہنمان جی کے سامنے روج کھڑے میں ایک گھر دیکھا الگ گھر دیکھا وہ گھر کس کا ہے وہ گھر ہے بھکت کون ہے لہن کا میں بی بی شن ابھی بھکت کے گھر کے لکشن کیا ہے مہاراج رام آید انکی تگرح سوب آور نی نجائی نو تلسی کابرند تہ دے کی حرس کپی رائی شی دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا سندر بھون ہے وہ گھر کیسا ہے رام آید انکی تگرح گیٹ کے اوپر یہ نے لکھا ہے بھویش سن وش رویش اپنا نام نہیں لکھوا یا ہے گیٹ کے باہر گیٹ کے باہر کیا لکھوا یا ہے جہ رام جی کا گھر ہے اور ہم کیا لکھواتے پورے ٹبرا دے نا یا سلیٹا دے اوپر لکھا یہ بار تھے پی ایلا بھکت کے گھر کے لکشن کیا ہے بھکت اپنے گھر کے باہر کیا لکھاتا ہے جیسے ہمارے پرانے لوگ لکھواتے تھے ہری نیواز سند کٹی صدا بان بھی یہ لکھواتے پہلا لکشن رام آید آنگ تگرہ رام جی کا کوئی چند ہو ہمارے گیٹ کے اوپر اوم لگا سوستک لگا شری سیتا رام لکھاؤ گھر کے اوپر دھوجا ہو رام جی کا چند ہو ہنمان جی کی دھوجا ہو جھنڈ ہو رام آید آنگ تگرہ سو بھا گیٹ کے اندر جات ہی دائنی طرف سندر تلسی مات کے درشن ہو مہراج یہ بھکت کا گھر ہے اور تم سویم کو دیکھ کر کہو کتنے گھر بھکتوں کے ہیں تلسی مل جائے سب گھروں میں تو کہہ نہیں سکتا لیکن رام جی کا نام کسی نے نہیں لکھوایا اوم نہیں لکھوایا کسی نے اپنے سارے نام لکھوا دیئے گھروں کے سامنے شی ہنمان جی کا دھج نہیں لگا ہے اوپر یہ بھکت کے گھر نہیں یہ راکش کے گھر ہے اور تلسی تازی نے ایک اور بات کہی ہنمان جی سب راکش کے گھر میں گئے تو مندر مندر پرتکری سودھا دے گی یہاں تا اگنیت جودھا راکش سو کے گھروں کو کہا یہ سب مندر مندر یہ سب مندر ہیں لیکن تلسی دازی نے جب بھویشن کے گھر کو دیکھا تو کہا یہ مندر نہیں ہے بھون ایک پونی دی کا سو ہا تلسی دازی کہتے ہیں بھلے ہی راکش سو دشت ہوں لیکن جس گھر میں ساج سسر پتر پتری دوتا پتہ پتی پریم سے ایک ساتھ ایک رسوئی میں کھانا کھاتے ہیں جس گھر میں بھائیوں کی رسوئی الگ نہیں وہ مندر ہی ہے مہاراج اور جس گھر میں پتی ہی پتری کے ساتھ پتر ہی پتہ کے ساتھ بھائی ہی بھائی کے ساتھ نہیں رہتا سب کی ارسوئی الگ مندر کیسے ہو سکتا ہے اور راکش سب اپنے پریواروں کے ساتھ رہتے ہیں اور بھویشن کی پتنی سرما بھی بھویشن کے ساتھ نہیں رہتی وہ تو سیتا جی کی سیوہ میں اپنی پتری تری جٹا کے ساتھ آت اس لیے ہمارے گھر یدی مندر بنانے ہیں تو ہمارے بھائی کی رسوئی الگ نہ ہو مہار پتہ پتر کی رسوئی الگ نہ ہو بھو گھر مندر نہیں اور راکش سو کے گھر مندر تھے اس لیے رام جی کو سو چل کر لنک آنا لیکن جو بھون ہے وہاں تھاکر نہیں آئیں گے بھویشن کے پاس رام نہیں رام کے پاس بھویشن کو جانا پڑا اور رام کے پاس نہیں گیا رام کو رام کے پاس جانا پڑا یہ مندر بھون میں انتر ہے شریف ستارا چم بھگوال کی جے اس کے بعد شریف بھویشن جی کے پاس بھرام من روک لے کر سبح کے چار بجے ہیں اور بھویشن جی جب اُپھے تو بھویشن جی نے اُڑتے ہی کیا کہا رام رام تہی سمی رن کی نام اُڑتے ہی جائے ہو ستارا رام جائے ستارا جائے ستارا جائے ستارا جائے ستارا جائے ستارا یہ بھاکت کا لکشن ہے اُڑتے ہی سب سے رام رام بچہ رام رام بچہ چلو دادی دادو کو رام رام بولو لیکن آج تم بھکت ہو اُٹھتے ہی اُٹھ بس نکل گئے سکول کی اُٹھ 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 راکشن سن اُٹھ نلکائی اُٹھ نلکائی اُٹھ تم بتاؤ تم بھکت ہو کی راکشن بھکت کیا میں نے پہلے دن کہا رام آئین کتھا نہیں ہے رام آئین ہمارے روج کا جیون ہے ہم جیئے کیسے یہ رام آئین ہے مہراج اور رام آئین کیا ہے ہمارے اُٹم بچار ہمارے اُٹم سنسکار ہی رام آئین ہے اور جس کے سنسکار اُٹم ہیں سنسکار اُوچے ہیں چرک اُٹم ہے اُس دے میں تو تھاکر جی روج ہی آتے ہے مہار آج اُس دے سے تھاکر جی جاتے نہیں لیکن ہم بھکت ہی سبح بچوں کو اٹھا رہے ہیں تو بیٹا رام 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 بولو بولو رام رام نہیں سکول کی بس نکل گئی اٹھ اٹھ کرتے ہو ہوگی نہیں کرتے ہو جوٹ تو نہیں بول رام تو بھکت نہیں ہو بھویشن جی اٹھے تو ہنوان جی کو دیکھا ہنوان جی برام رو 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 اور یہ دنیا بہت دش پر چار کرتی ہے سبح سبح برام رام رو 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 اس لیے بھویشن کو سونے کی لنکہ چھوڑنی پڑی ہنوان جی کا مو دیکھنے کا کارن لیکن ملا کیا یہ بھی تو دیکھو رام جی ملے ہمارا برام رو 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 جو بنے ہیں پیسے کے یار جو بنے ہیں انہوں نے ایسا دوش پر چار چلا دیئے کہ برام رو 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 تیرا دیکھنا جس کا مو تیری پتری نے دیکھ تیرا مو دیکھ تیرا پتر نہیں تیرا مو دیکھتا لالا جی پتر تم اس لیے تو دو جزار بار پیار سے بولتا ہے کہ تم نے اتنی گانٹ بان رکھی ہے سونے کی تو سونا آج دے دے تیرا پتر تیرا دوسری بار جندگی میں مو دیکھ جائے تو مجھے کہ نا لیکن برام منو برام منو کے پتر دیکھتے ہیں تو کیوں یہ میرے پتا ہے میرے سنسکار ایسے اس لیے دیکھ دے اور برام من کا مل سنسار کو اس لیے دیکھ کر جانا چاہیے آج ہمیں پیسہ نہیں آج ہمیں تھاکر جی کی پرابطی ہوگی مہار اس لیے یہ جو دش پرچار کیا ہے برام منو کے لیے سبا سبا برام منو کمونی دیکھنا ہے تیرے دفع ہو جا تیرے جیسے کو مو دکھانا بھی نہیں چاہتی کیوں برام من تو شریف تھاکر جی کا مخ ہے شریف تھاکر جی کا مو برام من ہے اور تجھے تھاکر جی کا مو دکھانا تیری کردو تے تو جوتے دیکھ ہمارے اس لیے ایسی یاترہ میں جب جائیں تو دودھ خالی برطن ان سب کا بیچار ان کو نہیں دیکھتے یہ دکھ جائیں تو رکھ جاتے ہیں پرنت برام من کا مو دکھ جائے مہاراج اسی سمیں برام من دیوتا کو پرنام کرو اور کہو یہ برام من دیوتا آج شریف تھاکر جی کہیں مل کام سے بھی گئے ہو تو وہاں پاسی میں مندر مل جائے گا یہ میرا اپنی مباب ہے بھویش جی سے ملے سے ہنوان جی کہا سیتا جی کا پتہ چاہی بھویش جی کہا سو وارٹی گا میں جانا پڑے گا ہنوان مجھے بتاؤ میرے رام مجھے پریم کرتے ہیں بڑا بڑا کرتے ہیں بھکتوں کو بڑا کرتے میں راکس سنی تو ہنوان جی نے کہا رام جی بندر کو پیار کر سکتے ہیں تو تو پھر بھی انسان ہے میں ایسے رہتا ہوں جہاں پر جیسے دانتوں کے بیچ میں جی رہتے کبھی بھی کڑ سکتی ہے راوان راکس دانت ہے میں بیچ اری جی تو ہنوان جی نے کہا دانت پہلے آئے کی جی جب بچہ پیدا ہوتا ہے کیا آتا پہلے جی اور جب مرے گا تو دانت ہوں گے کی جی تو جی بھکت عمر ہے دانت کیا آئے کبھی بھی آتے جاتے اور چنتہ مت کرو رام جی ڈاکٹر آنے والے ہیں اور جی کی ایک سپیشلیٹی ہے جی جو جو بولے وہی وہی دانت نکل وا لیتی ہے اور ایک بات پنگے سب سے جی لیتی ہے گالی جی نکالتی ہے لیکن جب توڑنے کی باری آتی کی میں تیرے دانت توڑ دوں لیکن جی لچک جانتی ہے مڑنا جانتی ہے جھکنا جانتی ہے اس سنسار میں جو جھکنا جانتا ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹتا اور جو اکڑتا ہے وہی ٹوٹتا فل لگا ہوا برکش کبھی اکڑتا نہیں جھک جاتا ہے اکڑتا وہی ہے جس میں کوئی فل نہیں ہوتا جس کی شاؤں بھی نہیں ہوتی ہوا ایسے رہتا اس لیے شتھاکر جی کی اس لیلہ پر سنگ سے سنیں ہم سب کو جھکنا آنا چاہیے بھویش جی سے شیو جانتی کا پتہ لے کر اسو واتی کا بھی گئے راون آیا ہے انہیں کو پرکار کا بھے دکھاتا ہے ماں کو کہتا ایک ماس تک نہ مانی تو میں پران دن دے دوں گا راون گیا تو راکش ستانے لگی تری جی نے کہا میں نے سپنے میں دیکھا ہے سپنے بانر لنکا جاری جا تُدا نزی ناز ماری ایک دکھت جے ہے تری جی کو جو بھی سپنا آتا وہ سچ ہوتا سب راکش سین ڈر گئے بھاگ سیتا جی نے کہا تری جی آپ میری ماں سمان ہے میرے لئے چتا بنا میں مر جاؤں گی رام کے بینا نہیں رہ سکتی تری جی نہ سمجھا چنت مت کرو بھاگوان ہیں پرکش لے رہے ہیں لیکن آئیں گے پکا اور سچ ہی اور سچ ہی اس سنسار میں ہمارا رام کے سوا کون ہے وہ پرکش لیتا ہے مہاراج لیکن دکھ نہیں ہمارا نہیں کوئی رام تیرے بینا 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 تیرے بینا رام تیرے بینا تیرے بینا رام تیرے بینا تیرے بینا رام تیرے بینا ہمارا نہیں کوئی رام تیرے بینا بھائی بندو سبر رشتے ناتے بھائی بندو سبر رشتے ناتے بھائی بندو سبر رشتے ناتے سہارا نہیں کوئی رام تیرے بینا ہمارا نہیں کوئی رام تیرے بینا ہمارا نہیں کوئی رام تیرے بینا گہری نہ دیا ناو پورانی گہری نہ دیا ناو پورانی یہ نارا نہیں کوئی رام تیرے بنا یہ نارا نہیں کوئی رام تیرے بنا ہمارا نہیں کوئی رام تیرے بنا ہمارا نہیں کوئی رام تیرے بنا تری جڑا جی ماں کو چھوڑ کر کے جب گئی تو ماں کے لئے بیٹھی تھی اشوک ورکش سے کہا سنہی بینم مم بٹپ آسو کا ستھے نام کرو ہرومنسو کا اشوک تمہارا نام ہے اشوک اشوک کہتے ہیں دکھ کو تمہارا نام ہے دکھ ہرنے والا تم تو اپنے نام کو ستھے کرو میرے دکھ کو ہرو میرے تھاکر جی کے درشن کرو ماں اتیادھک ویرا ہمیں بیٹھی ہیں اور شریف تھاکر جی کو سمرن کر رہی ہیں تھاکر میں جان گئی میرا پیار کچھا ہے اس لئے تم نہیں آئے ارے دشتر جی نے تو چھٹی ہی رات تمہارے بیوگ میں اپنے پران تیاغ دیئے میں اب تک جیویت ہوں جہیں میرا قصور ہے میں جب مروں گی تب تو ملنے آؤ گے تھاکر جی کب مجھ پر کپا کرو گے کب مجھے اس دکھ سے پرے کر کے اپنے شریف چرنوں میں لے کر جاؤ گے میرے تھاکر کو پا کرو مہراز اور شریف تھاکر جی کے سمرن میں تھاکر جی کو پکار رہی ہیں میں نویدن کروں ہم سب لوگ بھی اسی مرہاں سے تھاکر جی کو پکار رہے ہیں یہ سیتا جی نہیں یہ ہماری آتما کی پکار تھاکر جی سے ہونی چاہیے کہ تھاکر ہم ہی وہ سیتا جی ہیں جو تُس سے ویوگ ہو گیا ہے یہ کلیوگ ہمارا ہرن کر کے لائیا ہے ہم تو تُمارے چلڑوں میں رہتے تھے میرے پرانیش رگو نندن تمہیں ڈونڈون کہاں جاتا ہے میرے پرانیش رگو نندن تمہیں ڈونڈون کہاں جاتا کر میرے پرانیش رگو نندن تمہیں ڈونڈون کہاں جاتا کر میرے پرانیش رگو نندن تمہیں ڈونڈون کہاں جاتا کر بڑی بے چین نہوں تُم بل سنبھالو سنبھالو تم مجھے آنکر بڑی بے چین نہوں تُم بل سنبھالو تم مجھے آنکر بڑی بے چین نہوں تُم بل سنبھالو سنبھالو تم مجھے آنکر سنبھالو تم مجھے آنکر سنبھالو تم مجھے آنکر سنبھالو تم مجھے آنکر تم مجھے آنکر سنبھالو تم مجھے آنکر شرگنندن تمہیں ڈونڈوں کہاں جا کر یہ پانے شرگنندن تمہیں ڈونڈوں کہاں جا کر موسیقی بڑے ویدنا ونیس سر میں شی جان کی جی پکاتا ہے اور ایسی ویدنا ہم سب کے من میں جگے تبیتو شی ٹھا گرو جی کی پراب کی تمہاری یاد آتے ہی جڑیاں سوک لگ جاتی 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 تو پھر پھیر دل میں آتا ہے کہ مر جاؤں جہر کھا کر تو پھر پھر دل میں آتا ہے کہ مر جاؤں جہر کھا کر میرے پرانیش رگنندن تمہیں دونوں کہاں جا کر میرے پرانیش رگنندن تمہیں دونوں کہاں جا کر موسیقی چھپے ہو تم کہاں جا کر نہ آتے ہو بھولانے سے چھپے ہو تم کہاں جا کر نہ آتے ہو بھولانے سے چھپے ہو تم کہاں جا کر نہ آتے ہو بھولانے سے چھپے ہو تم کہاں جا کر نہ آتے ہو بھولانے سے نہ آتے ہو بھولانے سے نہ آتے ہو بھولانے سے مزا کیا تم کو آتا ہے مجھے اس دور تڑپا کر مزا کیا تم کو آتا ہے مجھے اس دور تڑپا کر میرے پرانیش رگنندن تمہیں دونوں کہاں جا کر میرے پرانیش رگنندن تمہیں دونوں کہاں جا کر جندگی کی راہوں میں رن جو گم کے میلے ہیں جندگی کی راہوں میں رن جو گم کے میلے ہیں جندگی کی راہوں میں رن جو گم کے میلے ہیں جندگی کی راہوں میں جندگی کی راہوں میں رنجو گم کے میلے ہیں جندگی کی راہوں میں رنجو گم کے میلے ہیں بھیڑ ہے قیامت کی اور ہم اکیلے ہیں اور ہم اکیلے ہیں اور ہم اکیلے ہیں اور ہم اکیلے ہیں موسیقی ہم نے کر کے دیکھے ہیں ایک میں بھی تنہاں ہے سو میں بھی اکیلے تھے جندگی کی راہوں میں رنج و گم کے ملے جندگی کی راہوں میں رنج و گم کے ملے تبھی شی ہنوانجی نے مدر کا ڈالی ماں کی گود میں ماں نے دیکھا پربو کی مدر کا کون لائیا تو ہنوانجی مدر وچن بولے ہنوانجی رام کتھا کہنے لگے ماں نے کہا سامنے آؤ جیسے ہنوانجی سامنے آئے ماں نے مو پھیر لیا کیوں کہیں یہ مایا بھی تو نہیں لیکن ہنوانجی نے کہا ماں میں رام جی کا دوت ہوں رام دوت میں ماں تو جانے کی ماں میرا بشواس کرو ماں نے کہا چل چل جھوٹا تبھی ہنوانجی کو یاد آیا رہے ماں نے تو کبھی اپنے پتی کو رام کائن آئے کی کیا کہتی دھی ماں ستیا سپت کرونانی دھانے کی من جانی راچیوں میں لہی سوبر سہج سندر سامر کرونانی دھان سجان سے سمجانت راہر جیسے ہی کہا ست سے سبت کرونانی دھانگی مانے گلے سے لگا لیا رہے میرے لاللہ پتر میرے رام کیسے ہیں مجھے یاد نہیں کرتے ماں کرتے ہیں تم تے پریم رام تے دونا جتنا تم کرتے ہو میرے پتا تمہیں تم سے ڈبل پیار کرتے ہیں اور سناو تو یاد کرتے ہیں تو ابھی تک ان کے بان شانت کیسے جینت نے تو میری چونچ سے میری چرڑوں میں پراہر کیا اس کے پیچھے تنکے کا بان لگا دیا اب تک میرے بھگوان کے بان شانت تو ہنوانج نے کہا ماں آپ کو ابھی لگتا ہے رام جی نے کوئی بان نہیں چھوڑا کہاں ہے یہ ہے بان ارے تم تو بندر ہو تو ماں پہلے بان کس کا بنایا تھا تنکے کا تو جو بھگوان تنکے سے بنا سکتا ہے بان وہ بندر سے بھی بنا سکتا ہے اور یہی بان ہے جو پورے راکسسوں کو مار کے جائے گا یہی بان ہے جو راون کی لنکا جلا کے جائے گا اس لئے گو سوامی جی نے لکھا نسے پریم پر تیتی تے بھنے کرے سنمان تے ہی کے کارج سکل صبح صدھ کرے ہنوان بجرک بال لکھا ہنوان دنے جو ہنوان چلیسہ کے بعد سنکت موچن ہنوان اسٹک کے بعد آتا ہے جائے ہنوان سنتہیت کا سنتہیت کاری سن لے جی بھرکو اجہ ہماری ہے نا پڑھتو آ تو ماں نے کہا اتنا ساتو ہے کیونکہ ہنوان جی چھوٹے بن کر گئے ہیں مچھر کی طرح بات یہ اتنی تنی کرتا ہے تو ہنوان جی نے کہا ماں شک ہو گیا کنک بودھرا کار سریرا سمر بھینکر اتی بلویرا ہوئی سمدر ناگنے والا بڑا روپ دکھایا ماں نے کہا نیچے آجا اور بڑھوڑ نہیں نیچے آجا کیوں ماں کو تو پتر ہمیشہ شوٹا ہی اچھا لگتا ہے جو جو پتر اپنی ماں کے سامنے بڑا بن کر جاتا ہے آپ کو نہیں پتا وہ ماں کے آشروار سے دنچت رہ جاتا ہے اور جو جو ماں تا پتا کے سامنے چھوٹا بن کر سائز میں نہیں بدھی میں چھوٹا بن کر جاتا ہے ماتا جی پتا جی گڑھی پرانی ہوں وہ کنسا منہ کریں منہ نہیں کریں گا اشروار دیں گے اور پکپا دیکھنا رومال میں جا چنری میں تھوڑے پیسے باندے ہوں گے دو چار سو پانچ سو نکال کے دیں گے لیا بترے لے تھوڑے بھی پائیوڑے اس لیے ماتا پتا کے سامنے چھوٹے بن کر جاؤ ہنمان جی چھوٹے ہوئے تو کہاں ماں کیوں اب ٹھیک ہے ہاں میرا پتر بڑا بلوان تو ہنمان جی نے کان پکڑ لیے نہیں میں کہاں بلوان میں تو ساکھا امرگ نہیں بلپب دیوی سال پربو پرتاب تے گرڑ ہی کھائی پرم لگ بیا ماں بندر ہوں مجھ میں نہ بدھی ہے نہ بلہ ہے تو جس کا بچہ شاریرک روپ سے کمجور ہو اس کو اس چھوپائی کا پاٹھ کرنا ہے کیا جس کے پیٹے کی عمر تھوڑی ہو پندیتوں نے کہہ دیا ہو وہ ٹیوڑا دیکھ کر کے کہ اس کو تو بڑی ایکسیڈنٹ جی وہ تو کیا کہنا ہے اجر امر گون نی دی سو تو ہو کرو بہتر گناہ کچھو دیکھو کتنے منتر ہیں سندھرکانڈ میں ماں نے ہنمان جی کو کہا تمہارے جتنا بلوان کوئی نہیں ہوگا تمہارے جتنا بدھیمان سیلوان کوئی نہیں اور اجر ہو جا تو کبھی بڑا نہیں ہوگا وہ لوگ جوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں ہنمان جی کے لرشن ہوئے بڑے تھے نہیں جوٹ ماتہ سیتک کا بردان ہے اجر امر امر ہو جا تو کبھی مرے گا نہیں اور ہنمان جی آج تک ہے برمان جی نے جس اس کو بردان دیا سم مر گئے بھاگوان نے جس کو بردان دیا ہرینہ کشبو راون سم مر گئے لیکن ہنمان جی کو بردان کس نے دیا سیتا جی نے اجر امر گن نیدی سپہو ہو کرو بہتر گناہیا کشو ہو اور جس کو میری ماں جان کی بردان دے دیں مہارج اس کو کوئی مار نہیں سکتا اس لئے امرتہ پرپت کرنی ہے تو سری سیتا رام جی کے چرنوں کی سیوہ میں لگ جاؤں مہارج تمہیں کوئی نہیں مار سکتا کیوں جو سری سیتا رام جی کے چرنوں کا بھگ تو ہو جائے اسے کوئی نہیں مار سکتا کیوں کی جس کے رکشک ہے شری رام اسے کوئی مار نہیں سکتا پربو جگن نات کا بھگت جگت میں بھار نہیں سکتا پربو جگن نات کا بھگت جگت میں بھار نہیں سکتا جس کے رکشک ہے شری رام اسے کوئی مار نہیں سکتا جس کے رکشک ہے شری رام اسے کوئی مار نہیں سکتا پربو جگن نات کا بھگت جگت میں بھار نہیں سکتا پربو جگن نات کا بھگت جگت میں بھار نہیں سکتا جا 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 سارا جگ ہو ایک اور سارا ساری طاقت اجمالے وہ سارا جگ ہو ایک ہی اور ساری طاقت اجمالے آج بڑے لوگ کہتے ہیں مہاراج کسوم کتھا کرنے لگا بڑی پیٹ پیٹ میں درد ہے لیکن پرواہ نہیں میرے تھاکر نے میری باپ اگر رکھی ہے مجھے کوئی ڈگا نہیں سکتا کیوں کتھا میرا کوئی پروفیشن نہیں ہے کتھا میرے جیون کا لکش ہے مجھے تھاکر جی کی سیتہ رام جی کے چرنوں کی پرابتی کرنی ہے لیکن دنیا میں اتنی کرانکتی کاری کتھا کوئی نہیں کرتا جتنی میں کرتا اتنی کڑوی کتھا کوئی نہیں کرتا کیوں مہاراج جس سمیں سب بھیدھرمیوں کی راجنیتی پارٹیوں کے چمچے بنے تھے میں سب کے پاس جا کے ہاتھ جوڑتا رہا ارے ہندو بنو ہندو جگہ ورہے ہیں ہم سمپردائکتہ نہیں چاہتے سب کے مٹھ مندر دواروں دواروں پر گیا ہوں سب کے آگے ہاتھ جوڑے ہیں لیکن سب چاٹو کار بنے تھے مہاراج 2008 میں بمبم بولے کے سنگ درس میں مندروں سے بار میں نکلے تھے جن کی تم آج پوجا کر رہے ہو اس بھیدنا سے کسم خجوریہ کا کسم ہندو بن گیا مہاراج اور تمہارے پیٹ میں درد ہو سو بار ہو پرواہ نہیں اور آج بڑے سارے آڈمبر بادی میری تانگیں کھیجنے میں لگے ہماراج اس کو کیسے گرائے جائے کیسے سارا جگ ہو ایک اور ساری طاقت اجمالے سارا جگ ہو ایک اور ساری طاقت اجمالے میں ماں بھارتی کے اس سناتہ دھرم کا کام کرنے نکلا ہوں پرہے تھاکر میری کوئی عجت نہیں میرا کوئی سممان نہیں میری عجت تمہاری عجت ہے میرا سممان تمہارا سممان ہے میرا جیون تمہارا جیون ہے میرے سواس میری دھڑکن تمہاری دھڑکن ہے اور میں نے سنا ہے کہ جو ہے نرسنگ مہاراج پرالاد کی طورہ تمہارا بھکت بن جائے اس کی تمہ جل میں تھل میں اگنی میں وائیو میں ہر جگہ رکشہ کرتے ہو ایسی ہی ہے بھگوان نرسنگ یہ دنیا والے نہیں جانتے میں گنڈمول ریوٹی نقشتر میں پہلے چرن میں پیدا ہوا ہوں اور تمہارے مندر میں چڑھاؤں کسی کی اوقات نہیں میرا کچھ بگاڑ سکے چاہے جل میں دیہ دبائی اگنی ماہی چلا لے چاہے جل میں دیہ دبائی اگنی ماہی جلا لے ارے پرلات کو اگنی میں جلایا جل میں دبائیا کچھ نہیں مگڑا اور ایسے ہی یہ نرسنگ بھگوان کا پتر ہے لوگ کہتے ہیں گنڈمول میں پیدا ہوا ارے تمہارا کیا ہمارا بھاگ کے دیکھو گنڈمول میں پیدا ہوئے تو بھگوان نرسنگ کو چڑھا دیا اس کے پتر ہوگے ہمارا جیسا بھاگ کے کسی کا نہیں اس لیے یہ سمسمس دنیا والو جو جو بھی آج دھرم کے نام پر اپنی راجلیتک روٹیاں سیکھنے کا اڈمبر کرتے ہیں جھان سے سنو پرواہ نہیں تمہاری ہمیں کیوں ہمارے ساتھ ہمارے بھاگوان نرسنگ ہیں ہمارے ساتھ ہمارے بھاگوان جگنات ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے بھاگوان رگنات ہیں اس لیے تم جتنا جور لگا سکتے ہو ایڈی کا جور لگا لو ہم بھی دیکھیں تمہاری ایڈی میں کتنا جور ہے اور ہمارے ٹھاکور میں کتنا جور ہے ہمارے آج سارا جگ ہو ایک اور ساری طاقت اجمالے سارا جگ ہو ایک اور ساری طاقت اجمالے چاہے جل میں دے ہر دبائے اگنی ماہ جلالے چاہے جل میں دے ہر دبائے اگنی ماہ جلالے اور وہ مٹی کوئی اور ہوگی جسے تم جیسے کپٹی توڑ لیں گے ہم کس مٹی کے بنے ہیں سنو کس مٹی کے بنے ہیں ہم جسے رام بناوے اس کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا نرسنگ دیو کا پتر جگت میں ہار نہیں سکتا نرسنگ دیو کا پتر جگت میں ہار نہیں سکتا جس کے رکشک ہے شری رام اسے کوئی مار نہیں سکتا جس کے رکشک ہے شری رام اسے کوئی مار نہیں سکتا پربو جگن ناتھ کا بھگت جگت سے ہار نہیں سکتا پربو جگن ناتھ کا بھگت جگت میں ہار نہیں سکتا موسیقی 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 جیتے گا آج دونوں عمر لڑیں گے آپس ماں نے کہا جاؤ لیکن حدے میں بیٹھے تھاکور جی کو بھوگ لگانا پھر کھانا اور اس کے بعد عشوک واتی کا میں شیحنمان جی کی لیلا اور یدھ اور کل راجتلک ہوگا کچھ سوچنائے ہیں ایک بھگوان کی سوٹی کر لیں اور ایک بھارت 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 کا وندن کر لیں کی جگ میں سندر ہے دونا دردر بڑے بھاو سے کہنا جگ میں سندر ہے دونا جگ میں سندر ہے دونا چاہے کرشن کہو جارام چاہے کرشن کہو جارام بولو رام 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 بولو شام 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 جگ میں سندر ہے دونا جگ میں سندر ہے دونا چاہے کرشن کہو جارام چاہے کرشن کہو جارام بولو رام 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 بولو شام 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 بولو رام رام بولو شام 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 موسیقی موسیقی ماخن برج سے ایک چُراؤے ماخن برج سے ایک چُراؤے ماخن برج سے ایک چُراؤے ایک زیر بھی لڑی کے خواہے پریم بھاو میں پڑے انوکھیں دونوں کے ہے کام بولو رام 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 بولو شام 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 بولو رام 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 بولو شام 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 بولو شام شام ایک حدے میں پریم بڑھاوے ایک تاپ سن تاپ مٹاوے ایک حدے میں پریم بڑھاوے ایک تاپ سن تاپ مٹاوے ایک حدے میں پریم بڑھاوے ایک تاپ سن تاپ مٹاوے ایک حدے میں پریم بڑھاوے ایک تاپ سن تاپ مٹاوے دونوں سکھ کے ساغر ہیں اور دونوں پورا لکا بولو رام 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 بولو شام 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 موسیقی موسیقی ایک کنس پاپی کو مارے ایک دوشت راوان سنکارے موسیقی دونوں دین کے دکھ ہرت ہیں اور دونوں پل کے دھام بولو رام 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 بولو شام 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 موسیقی 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 چاہے کرشن کہو یا رام بولو رام 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 بولو شام 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 بولو رام رام بولو شام 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 بولو رام رام بولو شام 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 بولو رام رام بولو شام 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 بولو شام 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 سب آج رکھیں سی تارا مرآتے شام سی تارا مرآتے شام سی تارا مرآتے شام سیتارا 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 سب کہیے سیتارا 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 سب کہیے سیتارا 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 میرا رنگ دے بسندی چولا میرا رنگ دے بسندی چولا آجادی کو چلی ویانے دیوانوں کی ٹولیاں خون سے اپنے لکھ دیں گے ہم انقلاب کی بولیاں ہم باپس لوٹیں گے لے کر آجادی کا ڈولا میرا رنگ دے بسندی چولا میرا رنگ دے بسندی چولا نائے ہو موسیقی موسیقی ہم نے تو بچپن سے کی تھی اس چولے کی پوجا کل تک جو چنگاری تھا آج بنا ہے چولا میرا رنگ دے بسندی 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 چولا جائے ہو موسیقی میرا رنگ دے بسندی چولا نائے ہو موسیقی 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 سپنے میں دیکھا تھا جس کو آج وہی دن آیا ہے سپنے میں دیکھا تھا جس کو آج وہی دن آیا ہے سولی کے اس پار کھڑیاں مانے ہمیں بھلایا ہے آج موت کے پلڑے میں جیون نے ہم کو تولا میرا رنگ دے میرا رنگ دے بسندی چولا 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 موسیقی موسیقی